موسیقی یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو یاترہ چلائی جا رہی ہے وہ دراصل ویدیسی شاجس کا ایک حصہ ہے ہمارے پاس وہ تمام ثبوت ہے وہ بیان ہے اس طرح کی انسائیڈ انفارمیشن ہے جو ثبوت میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو معلوم چلے گا کہ موڈی کو دو ہزار چوبیس میں ہٹانے کے لیے دنیا بھر میں قبائت چل رہی ہے پیسے اور چندہ اکٹھا کیے جا رہے ہیں اور کانگریس کے ایک بہت ہی نزدیکی پترکار نے تو یہ بھی کھلا سکیا کہ ہندوستان میں ریجیم چینج کرنے والے ویدیسی ایجنٹس پچھلے چار مہنے سے ہندوستان کے اندر آ کر اپنے ساجس کو انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے صاف صاف یہ بتایا کہ یہ راہل گاندھی کی جو یاترہ چل رہی ہے وہ یاترہ کوئی کانگریس پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے نہیں بلکہ ویدیسی شکتیوں نے راہل گاندھی کو چنا ہے کہ تاکہ پردھان منتری موڈی کو دو ہزار چومیس میں ہٹایا جا سکے ایک سے ایک کھلا سے ایک سے ایک ثبوت میں آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں جس کے بعد نہ کوئی شک نہ کوئی صبح نہ کوئی سوال بچے گا کیونکہ سب سے پہلے آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے گلوبل لیول پہ ہندوستان کے خلاف ساجس رچی جا رہی ہے کن کے دورہ مسجدوں مولاناؤں چرچ اور تمام انجیو کے لوگ ایک ویب سائٹ کے اوپر نظر ڈالیے یہ ویب سائٹ ہے جسٹس فور آل سیو انڈیا فروم انڈین فاسسٹ جینو سائیڈ ووچ اسوز ایمرجنسی الٹ فور انڈیا ٹیک ایکشن یہ ویب سائٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایکشن بھی لینا ہے بقیدہ الگ الگ سجھاو دیئے گئے ہیں what can مسجد دو مسجد اس میں کیسے ہلپ کر سکتا ہے what can churches do what can you do یہ ساری چیزیں اور اس کے بغل کے بٹن میں ڈونیٹ پیسے بھی لیے جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے انڈین فاسسٹ مست بھی سٹاپ ناؤ پوری دنیا میں یہ پرپاگینڈا پرپنچ چل رہا ہے کہ ہندوستان میں فاسسزم آ گیا ہے اور ہندوستان کے ہیٹرز جو نہیں چاہتے کہ ہندوستان دنیا کا نمبر ون دیش بنے جو نہیں چاہتے کہ ہندوستان کی اپنی مجبوط ڈیفنز اور انٹرنیشنل پالیسی بنے وہ ہندوستان کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے ان لوگوں کا یہ پرپنچ ہے یہ ہے جو ہنگیا ہے ٹھو ہنگیاں ٹھو ہندوستان ملین موسلم سٹاپ ناؤ سٹاپ سے ٹھو ہرے اٹھا مرد راب ٹاپ سنڈ ٹو دیتنیشن موسیقی جھوٹ اب واہ یہ ساری چیہے ہندوستان کے مسلمانوں کو کہاں جنوسائیڈ ہو رہا ہے کہاں ڈیٹنسن کیم میں بھیجا جا رہا ہے کس مسلمان کی ووٹنگ رائٹ کو چھنا گیا کس کے سیڈنسپ کو لیا گیا یہ بکواس کی باتیں لیکن یہی تو پرپنچ ہے یہی تو افواہ ہے پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے اور بھارت جڑو یاترہ کا کیا اس سے رشتہ ہے اس کا کھلاسہ کانگریس پارٹی کانگریس کے پورے تنتر سے جڑے ہوئے ایک پترکار انیل تیاغی ہیں کافی سینئر پترکار ہیں یہ کافی نامی گرامی ہوا کرتے تھے جب ہم لوگ جیسے لوگ یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے انہوں نے کیا کہا ایک پردھان منتری موڈی کو گالی دینے والا ایک ویب سائٹ ہے یوٹیوب چینل ہے ست ہندی اس پہ ایک ڈیبیٹ پرگام چل رہا تھا اسی دوران انہوں نے کیا کہا آئیم گوئنگ ٹو شیئر سینجی پیش پیش کی آئیم گوئنگ ڈیبیٹ پیش کنید سنگید کنگ ڈیبیٹ پیش کنید چیز دوران بیٹ پیش یونیورسٹی میں ڈیبیٹ پیش کنید پیش کنید 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 نظیم ہی تر ویڈیوڈیوڈی ٹو شیئر راحل گاندھی سامب سامب انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں پچھلے چار پانچ مہینوں سے اکٹوبر کے سمجھ سے جب یہ یادرہ کی شروعات ہو رہی تھی پوری دنیا میں یہ کنسرن پیدا ہو گیا بقیدہ کنسرن پیدا کیا گیا ایک ساجس رچی گئی ایک کونکاکٹیڈ محول تیار کیا گیا کہ ہندوستان میں فاسیزم جن میں لے رہا ہے فاسیزم کے نام پہ پیسے بھی آئیں گے فاسیزم کے نام پہ یہ وامپنتھی یہ مولا یہ مولانا یہ چرچ والے یہ سب کے سب ایک ساتھ جھٹیں گے آپ کو میں کچھ دکھاتا ہوں کہ اس دوران کیا چل رہا تھا الجزیرہ الجزیرہ کو دیکھیں یہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے انڈیا is becoming ہندو فاسیسٹ انٹرپرائیز پریکٹیس آب بلڈوزنگ مسلم ہومز یہ دیکھیں یہ آرٹیکل سے نکلنے شروع ہو گیا ران آئیوب جیسے لوگ نیو آک ٹائمز میں واسنگنٹن پوسٹ میں انڈیا has become a فاسیسٹ نیشن 9 اکٹوبر کو ہندو نے ریپورٹ کیا ارون داتی روائی فلیکس سائنس آب فاسیزم انڈیا آپ دیکھئے صحیح بات تو وہ پترکار کہہ رہے ہیں نل تیاغی کی بات بلکل صحیح ہے اس طرح کے ویب سائٹس نکل رہے ہیں پیسے کٹھا کیے جا رہے ہیں ڈونیشن لیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے آرٹیکل چھپے جا رہے ہیں ابھی تازہ آیا ہے یہ پرہات پٹناک یہ جینو کے پروفیسر ان کے نام سے الگ الگ لوگوں کو بھرمت کر کے فاسیزم کسی دیش کے اندر آتا ہے ہندوستان میں فاسیزم آ گیا ہے اس طرح کی چیزیں اس طرح کی باتیں پوری دنیا میں یہ چھپنے لگ گئی ایک تو میں دیکھ رہا ہوں دل لوب یہ کوئی عمید سنگھ ہے ان کے ٹوٹر پہ میں گیا معلوم چل رہا ہے کہ بھارج لوگ یاترہ کو پورا طریقے سے ہر چیز ریٹویٹ کیا جا رہا ہے راہل گاندھی مہان ہے تو یہ ہے تو وہ ہیں وہ کانگریس کی دلالی کرنے والا سکسی پیجڈی سکولر ہے کسی انیورسٹی کا سینٹر فور سوسل سٹاڈیز کیا لکھ رہا ہے آرٹیکل میں دلوپ میں میں ڈیوڈی دائیں گزیز کی کیا أنہ потому وہ حلقا کیا جانا در اپنے میں ٹیوڈی دلائے در بھی ٹرم مjoکہ ٹھوٹر جانا در مجھے ٹھرم ٹھے رہے ٹھے رہے ڈیوڈیر کے بیوڈیوڈی جیسے بھی رہی کسی میں پیارے لہترین رایی بحیرتا کی طریق کا مغلی ہے ہندوتو کا قادر کی ضربتانی ہے مرمان کی طور پر باید اور ضربتانی کی محدد سے پیارتی ہے حافظ دیرتونک اللہ حافظ سبیت رہی کسی رہی کسی رہی کارتک لرحالی موزین حالتدی ولیدی اور کنڈیم ورہی کسی رہی کسی رہی کنگ سبیتا سبیت بایدی to save a dying democracy like india یہی بات kongressی بھی کہہ رہے ہیں کب لکھا گیا آئیے یہ وہی اکٹوبر کے سمائے تو انیل تیاغیر بالکل صحیح صحیح فرما رہے ہیں کہ یہی ساری چیزیں ہو رہی تھی پانچ اکٹوبر کو ایک اور آرٹیکل آیا ڈیلی مربک میں a violent juncture the rise of fascism in india contemporary india might not reproduce all the features of classic german or italian fascism it is however reckoning with many ingredients that have produced grave violence in the past and many continue to do so in the future لکھ رہے ہیں سب writers african کہیں african mule کے دو writers ہیں جس نے اس ڈیلی مربک میں یہ آرٹیکل لکھا کیا چل رہا ہے بات تو بالکل صحیح ہے جو کھلاسہ انیل تیاغی نے کیا وہ تو ان ساری چیزوں سے ثابت ہو رہا ہے ایسے تمام سیکرو آرٹیکلز گوگل آپ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا لیکن یہی سفیسچینٹ نہیں ہے صرف انوارمنٹ بنایا نہیں جا رہا بتایا جا رہا ہے کہ فورن ایجنسیاں ایجنسیاں طاقتیں دیش کے دشمن اور اس میں کون ہوں گے چائنا فنڈٹ یہ تمام اس طرح کے انجیو والے تو انٹیلیکٹولز تو پترکار یہ تمام لوگ آئیس آئی کے پی رول پر رہنے والے اس سارے تمام لوگ یہ پوری دنیا میں ہندوستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک ہٹ جاپ کر رہے ہیں لیکن خلاصہ یہ نہیں ہے اس کے بعد جونیل تیاغی نے بولا وہ آپ سنیں گے تو آپ بھی اپنے ماتھے کو پیٹنے لگیں گے کہ جو سکس تیاگ و تپسچہ کی بات کر رہا ہے جو راہل گاندھی کو مار دینے کی بات کر رہا ہے تو یہ نیا راہل گاندھی کون ہے اس کا کھلا سا دیکھئے راہل گاندھی has not been able to highlight the fear factor ڈر کی بات and the concern of the global powers I am breaking news on your channel in the past four months people from different countries who support a regime change in india have come here he added those foreign agents are working on tools of regime change in india this is why Rahul gandھی's bharat jodu yatra is important what is not important is whether or not he will go to kashmir or unfurl اور صرف Rahul gandھی ہی کیوں کیونکہ یہ تو پترکار بار کھلا سا کر رہے ہیں کہ جو regime change کرنے والے لوگ ہیں وہ ہندوستان کے تمام mechanism کو چاند رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے یہاں آرمی سے تو ستہ پریورتن ہوگا نہیں تو کس طریقے سے چناؤں کو influence کیا جائے کیسے پوری دنیا میں پردھان منتری موڈی کو بدنام کیا جائے اور کیسے ہندوستان کے elections کو یہاں کے democratic process کو jeopardize کیا جائے یہ ساجس اور اس ساجس میں وہ تمام قسم کے دلال قسم کے پترکار موڈی haters ہندو توہ haters اور یہ تمام لوگ جو کبھی کسان آندولن کے نام پہ تو کبھی ہجاب آندولن کے نام پہ تو کبھی سی اے کیا نام پہ کبھی کچھ کبھی کچھ کر کے ہندوستان کو destabilize کرنے کی کوشش میں جھوٹے ہوئے ہیں بڑی خطرناک کہانی سامنے آئی ہے اور یہ کہانی یہی نہیں رکھے گی اس خبر پہ capital tv کی نظر لگتار بنی رہے گیا آپ دیکھتے ہیں capital tv ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد موسیقی 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 موسیقی